نوشکار میں میڈیا کا سیمانچل بولیٹن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ راج مہن سنگھ کشنگنج میں ربار کو علماؤں کے دوارہ شہر میں جلوس نکال کر اتر پردیش کے مخمتری یوگی عدتنات اور کند سرکار کے خلاف جم کر پردرشن کیا گیا جلوس میں شامل علماؤں نے کند سرکار اور اتر پردیش سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی کشنگن شہر کے سبحاش پلی سے جلوس آرام ہو کر شہر کے مخی چوک چورہوں سے بھرمن کرنے کے اوپراند سماح نالے میں سماپن ہوا معلوم ہو کہ دھرمانترن کروائے جانے کی آروپ میں مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پولیس دوارہ کی گئی ہے جس کی گرفتاری کے ویروض میں جلوس نکالا گیا جلوس میں شامل لوگوں نے کہا کہ یوپی سرکار نے جھوٹے مابلے میں مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی مانگ کی کہ اگر دس دنوں کے اندر مولانا کلیم صدیقی کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تو پورے دیش بھر کے لوگ سڑکوں پر اتر کر آندولن کریں گے جلوس میں شامل ای آئی ایم آئی ایم کے پردیش انتیکش اخترال ایمان نے کہا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مسلم دھرم گروہوں کو نشانہ بنا رہی ہے انہوں نے مانگ کی کہ مولانا کلیم صدیقی امر گوتم مفتی جہانگیر سمیت انہیں سبھی لوگوں کو ترنت رہا کیا جائے موڈی چھپن انچ کا سینہ رکھ کر دیش کی ترقی کا دعویٰ کر کے سب کا بیناس کیا ہے یوگی نے یوپی کے تخت کو حاصل کر کے یوپی کا ستیا ناس کیا ہے وہاں کے مذہبی رواداری کو پامال کیا ہے پھر سے گدی میں بیٹھنے کے لیے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کہیں عالموں کو کہیں داری والے کو کہیں ٹوپی والے کو کہیں دلیتوں کو کہیں اینارسی کے نام پر لوگوں کا نظریہ لوگوں کے مائن کو ڈائی بھٹ کرنے کی کوشش اور اقلیت کے لوگوں کو شکاری بنا کر وہ اپنا پھر سے اقضار حاصل کرنا چاہتے ہیں مانگ یہ ہے کہ حکومت کی دہستگردی حکومت دہستگردی بند کرے کلیم صدیقی صاحب کو رہا کرے عمر گوتم کو رہا کرے اور سیمانچل کی تعلق سے رکھنے والا مفتی جہانگیر اس کو رہا کرے اور اس قسم کے جتنی بے قصور ہندو مسلم سیکھ حسائی جتنے لوگ بے قصور جیل میں بند ہیں کچھ لوگ میڈیا کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے ایسے تمام ترلوگ کو رہا کیا جائے یوپی ایسے زوارہ آئیوجت سیویل سرویس پریقشہ دوزار بیس میں پرطم ستان پانے والے سبھم کمار کو کشنگنج زلادھیکاری ڈاکٹر عدیت پرکاش نے انند شبکام نائے اور بدھائی دی کٹیار کے رہنے والے یوپی ایسے پریقشہ دوزار بیسٹو پر شبھم کمار اپنے نجی کاریوں سے باگ دوگرہ سے کٹیار لوٹنے کے کرم میں کشنگنج آئے ہوئے تھے ڈی ایم آواز پر پہنچنے پر ڈی ایم ڈاکٹر عدیت پرکاش نے پوش پر گچھ دے کر ان کا سواغت کرتے ہوئے ان کے اجل بھوشی کی شبکام نائے دی اور یوپی ایسے میں پرطم رینگ کے ساتھ چینیت ہونے پر بدھائی دی شبھم ڈی ایم سے ملنے کے بعد کٹیار کے لیے روانہ ہوئے ربیوار کو یوپی ایسے سیویل سربیس پرکشہ دوزار بیس کے ٹاپر شبھم کمار اپنے گھر کٹیار پہنچے ان کے کٹیار پہنچتے ہی پورا گاؤں ان کے سواغت کے لیے عمر پڑا پورا گاؤں یوپی ایسے ٹاپر شبھم کے پیترک گھر پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا بینڈ باجے کے ساتھ ان کے سواغت کے لیے اگوائی کر رہا تھا ماتا پتہ نے زلے کا نام پورے دیش میں روشن کرنے والے اپنے لال کے پہنچنے پر گلے لگایا اور اس پل کا گواہ ہر کوئی بننا چاہ رہا تھا پشنبنگال سرکار میں مدرسہ اور علپسنکھیک وکاس منتری بلام ربانی نے اتر دناجپو زلے کے اسلامپور شہر میں یوپی ایسے سی سیویل سیوہ پرکشہ میں ایک سو پچیسویں رینک پانے والے محمد منظر حسین انجم اور پرنس کے گھر جا کر اس کامیابی کے لیے انہیں شب کامناہ دی رویوار سوہ منتری گلام ربانی پرنس کے گھر پہنچے جہاں پرنس کی گھر موجودگی میں منتری نے ان کے پریوار والوں کو کھولوں کا گلدستہ دے کر بدھائی دی ابھیبادن کے بعد انہوں نے پرجنوں سے بات کی اور پھر سمباداتاؤں سے کہا کہ منظار حسین انجم اسلامپور میں پہلے آئیس آدھکائی ہیں یہ بڑے گرب کی بات ہے اس کے لیے وہ محمد منتری ممتہ بندر جی کو دھنے واد دیتے ہیں رامین بنگال کے بچوں کے بھوشی کے لکشوں کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے جو کوچنگ سنٹر شروع کیا ہے اس کی سفلتہ آج منظر حسین انجم کے ہاتھوں میں ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک ترنمول سرکار ستہ میں نہیں آئی تب تک ہمارے راجی کے گنے چنے لوگ ہی یہ مقام حاصل کر پائے تھے لیکن ترنمول سرکار کے آنے کے بعد اور ان کوچنگ سنٹروں میں سکشہ پرابت کرنے کے پرنام سوروپ اب گاؤں کے گریب بچوں کو کئی جگہوں پر پاس ہونے کا موقع مل رہا ہے رڑیا کے بگلہہ پنچائز سے پانچ بار مکھیا رہ چکے جاپ نے تا پرنس وکٹر کو قادوا ہے کہ ان کا نامانکن پہلے رد کر دیا گیا تھا کہا گیا کہ ان کے اوپر وارنٹ ہے لیکن بعد میں زمانت کرا لی گئی اور نامانکن کے آخری دن دوبارہ نامانکن کر آیا اس لئے آج ہم دوبارہ آئے اس لئے میرا نومنیشن یہ لوگ رد کر دیا ست پریسان ہو سکتا ہے پراجی امیر کے گھر پر بیشا کووہ بھی مورا لگتا ہے اور گریب کا بچہ بھکا بچہ بھی سبھی کو چوڑا لگتا ہے وہی یہ لوگ سمجھ لیے تھے کہ اس کے پر وارنٹ ہے میرے پر کوئی وارنٹ نہیں ہے اس لئے آج ہم سب کے سمجھ گونجو صاحب کے سمجھ اپنا نامانکن ارریا میں خانہ بنانے کے دوران گیس سیلنڈر میں آگ لگ گئے دیکھتے ہی دیکھتے آگ برامدے پر ویجلنگ وائرنگ میں فیل گئی اس اگلگی کی گھٹنا میں گھر کے کئی سامان جل گئے گھٹنا نگر تھناشت انترگت اوم نگر وارکیٹنگ یارڈ کے پیچھے کی ہے سوچنا پر پہنچی دمکل کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا گھٹنا کے بعد نگر تھانے کی پولیس پہنچی اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی باجپا کے پورپ کشنگن جلہ دھیکش راجش پر بیدکار عبیوار کو ندھن ہو گیا وہ جنسنگ کے سمجھ سے سکریہ راجنیتی میں تھے وہ دوہزار کے ویدھان سوا چناؤں میں تتکالین کشنگن جل ویدھان سوا شدر سے بی جے پی کے پرتیاشی بھی رہے یہ چناؤں انہوں نے دگج راجت نیتا مرہوم تسلم الدین کے خلاف لڑا تھا اور دوسرے ستھان پر آئے تھے ان کے انتم درشن کے لیے ادیوگ منتری سید شاہنیواز حسین عرریہ سانسر پردیپ سنگھ ویدھان پارشد ڈاکٹر دلیپ کمار جیسوال پرنیا ویدھائیت ویجے خیمکا پور بیدھائیت سکندر سنگھ اور عوض بیہاری سنگھ سمیت سیکلو پارٹی کے پتہ دھکاری اور کارکرتہ موجود رہے کٹیہار میں دو ٹرکوں کے آمنے سامنے کی ٹکر میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گھائل ہو گئے پوٹھیا تھنارشتر کے اینج اکتیس سمیلی کھیرا مول کے پاس اس گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صبح صبح ایک آنیانتر ٹرک دوسری دشاہ سے آ رہی تھی جو ٹرک سے ٹکرا گئی جس میں ایک ٹرک ڈائیور کی موت ہو گئی جبکہ دونوں ٹرک کے خلاصی گھائل ہو گئے ستھانیہ لوگوں کی مدد سے گھائلوں کو اسپتال پہنچا آیا گیا پولیس جانچ مجھوٹی ہے کٹیہار صدر اسپتال سہیت زلے کے سبی پی ایچ سی میں لگ بھگ بیس سپروائزر اور تین سو صفائی کرمی مزدوری بڑھانے کی مانگ کو لے کر ہارتال پر ڈٹے ہوئے ہیں اسی کڑی میں ربی بار کو صفائی کرمچاری سنگ دوارہ مزدور نیتہ وکاس سنگھ کے نترکت میں صدر اسپتال پڑیسر میں کارک کرانے والی ایجنسی کے خلاف گول بند ہوئے اور جم کر نارے بازی کی مزدور نیتہ وکاس سنگھ نے کہا کہ صدر اسپتال سہیت زلے کے سبی پی ایچ سی کے سپروائزر اور صفائی کرمی ہارتال پر ہیں ان لوگوں کی بیبن ایجنسیوں دوارہ کار کرائے گیا لیکن ان لوگوں کو سمویدک دوارہ سرکار کی نیونتم مزدوری بھی نہیں دی جا رہی ہے سمویدک ٹھینگا دکھانے کا کام کر رہی ہیں انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے جو نیونتم مزدوری تیہ کی ہے وہ کم سے کم لوگوں کو دی جائے تب ہی یہ لوگ کام پر واپس لوٹیں گے اس دوران صفائی کرمیوں کی ہارتال پر چلے جانے سے صدر اسپتال سہید زلے کے سبی پی ایٹسی میں صفائی بیوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے اتر دنازپو زلے کے رائے گنج کے پشمی بیڑ نگڑ علاقے میں گھر میں آگ لگنے سے ایک ورد کی آصبحاوک موت سے پورے علاقے میں حلقہ مچ گیا مرتک کی پہچان بہتر سال کے رادہ رمن سرکار کے روپ میں ہوئی ہے رائے گنج پولیس نے رویوار کو گھر کے اندر سے ان کا شب برامت کیا پولیس نے جاج کے سلسلے میں مرتک کے بیٹے بیٹے کی پتنی اور دامات کو ہراست میں لیا ہے دوسری طرف مرتک کی بیٹی چندنا سینگپتہ کاروپے کی سمپتی کے لیے اس کے بھائی اس کی بھاہبی اور بھائی کی ساس نے اس کے پتا کی ہتیا کر دی شنگنج میں کبیر بھوان استد جدیو کاریالہ میں ایک دیوستیہ سمکشہ بیٹھک کی ادھیکشتہ پور منتری سے زلہ ادھیکش نوشاد آلم دوارہ کی گئی اس میں جدیو پارٹی کا سنگٹھن مجبوط کرنے اور پارٹی کو بوت اس طرح سے زلہ ادھیکشتہ تک پہنچانے کو لے کر ایک بیٹھک رکھی گئی تھی ساتھ ہی مخیمنتر ندیش کمار کی ساتھ نشہ یوجنا دھراتل پر اتارنے کے لیے الگ الگ یوجناوں کی جانکاری لی گئی پارٹی کے پتا دھیکاریوں کو نردیش دیا گیا کہ اگر عام جنتہ میں کوئی بھی سمسیہ ہونے پر اس کا نشپادن کے لیے سنگٹھن ہر سنبھب پریاست کریں پارٹی کے سبھی پتا دھیکاریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ آپ اپنے پرخند میں اپنے زلے کے سبھی پنچات اور بوت ہستر پر پارٹی سنگٹھن کو مجبوط کریں آج کے لیے اتنا ہی آپ کے بیٹھ ان خبروں کو لانے والے ہمارے ساتھی ہیں میراز خان سید شاداب اور روین ریادب ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں ساتھی ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر ہے تو پیٹھ کو فولو کر سکتے ہیں ٹوٹر اور انسٹاگرام پر آپ ایڈ در ایٹ میں میڈیا ہوں کے ذریعے ہم سے جڑ سکتے ہیں نمشکار